بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی دن جمعہ کا دن ہو اور اسی دن عید پڑ جائے چاہے عید الفطر ہو یا عید الازہا ہو بقر عید ہو تو کیا اس دن جمعہ کی نماز ہمارے لئے معاف ہو جاتی ہے ہم زہر کی نماز پڑھ لیں گے تو نماز ہماری آدھا ہو گئی ہے جمعہ کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ایسا ہوتا ہے یہ مسئلہ اختلافی مسائل ہیں اسی لئے میں دلائل کی بنا پر اسے حل کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ حدیث میں حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک العالی پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں حل اتاک حدیث الغاشیہ اسے پڑھتے تھے یہ سورہ ہے قرآن کی آیتیں ہیں قرآن کی سورتیں ہیں پہلی رکعت میں اس سورت کو پڑھتے تھے دوسری رکعت میں اس سورت کو پڑھتے تھے اور اسی طرح جمعہ میں بھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا پھر آگے اس حدیث میں آتا ہے کہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید اور جمعہ دونوں ایک ہی دن میں پڑھ جاتا تھا پھر بھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں اسی سورت کو پڑھتے تھے پہلی رکعت میں سبی حصم ربک العالی پڑھتے تھے عید کی نماز میں اور دوسری رکعت میں پڑھتے تھے حل اتاک حدیث الغاشیہ اور جب جمعہ کی نماز آتی تھی تو پھر جمعہ کی نماز میں بھی یہی پڑھ لیا کرتے تھے یہ صحابی رسول بیان کر رہے ہیں حدیث ترمی شریف میں حدیث نمبر 533 حدیث ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد حضرت امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَقَالَ أَبُوْ عَيْسَىٰ یعنی امام ترمیزی فرماتے ہیں هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ سَعِی یہ حدیث آلہ درجہ کی ہے اسی لئے اس پہ کوئی کلام نہیں کر سکتا صحیح روایت سے ثابت ہے اس سے کیا پتا چلا اس سے پتا یہ چلا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ جب جمعہ کے دن عید کی نماز ہو جاتی تھی عید پڑ جاتا تھا عید کا دن آ جاتا تھا تو آپ علیہ السلام عید کی بھی نماز پڑتے تھے پھر جمعہ کی بھی نماز پڑتے تھے لہٰذا مسئلہ بھی یہی ہے کیونکہ اختلافی مسائل ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ بیان کرتے ہیں کہ جب جمعہ کے دن عید پڑ جائے تو صرف عید کی نماز پڑھو جمعہ اس دن ماف ہے یہ غلط ہے اور قرآن جمعہ کا حکم قرآن میں آیا ہے عید کا حکم قرآن میں نہیں آیا کہ عید کی نماز پڑھو تو جمعہ کی نماز تمہاری ہو جائے گی جمعہ الگ نماز ہے عید الگ نماز ہے اور اللہ کے رسول کا عمل بھی ثابت ہے کہ اللہ کے رسول کیا کرتے تھے اسی لئے صحیح مسئلہ یہی ہے جو میں نے بتایا ہے کہ جمعہ کی نماز بھی پڑھیں گے آپ عید کی بھی نماز پڑھیں گے کسی ایک کو نماز پڑھ لینے سے دوسری نماز آپ کی ادا نہیں ہوگی اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یارب العالمین سب سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آنکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں